خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے جہاں پر انسائیوں کے ساتھ تو تقرار وبال جان بن گیا اقبال نگر کا ریائشی عمران نمی شخص نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی جانب سے سیاسی دباؤ پر ایف آئی آر درج کی گئی مزید جانتے ہیں شیخ اسمان کی اس ریپورٹ رحیم یار خان گلی میں موٹ سکل کھڑا کرنے پر آپس میں تو تقرار وبال جان بن گئی محمد اکرم اور اس کے بیٹوں پر گزشتہ ماہ پہلے تانہ ایڈ ویزن میں چار سو باون کی جھوٹی اف آئی آر درج کی گئی برسہ کا الزام اے ایس ای ملک سجاد نے پرتیاں دکھاتے ہوئے مدعی کو ملزم بنا دیا محمد اکرم تفصیلات بتاتے ہوئے ہم سایا کہ میرے بچے دنہ لڑیا ہے انہیں ایٹ ماری ہوئے تھے تھوپائی ہوئے یہ نو طریق دا وکوہ چھبی میں روزے دا اس دوں بعد پھر تانے دے ویچے کاٹھ رکھیا ہوئے انہیں صدیہ گیا ہے تفسیشی نے تفسیشی نے سجاد ملک ایس ای چو سی شبیر انہیں نے تفسیش کی تیئے دنہ پارٹیاں دیا سنیاں سنگی انہیں نے چار سو بہنچا باندی کوئی نہیں کارچے داخل ہی کوئی نہیں کی ہوئے لہٰذا کہ مرزا باست جڑا ہے سیاسی بندہ ہے وہ کلٹینا ٹھیکے دے لیندہ ہے سکولانہ تکالی دے بچے نلوزہ تلکے ریلیاں رولیاں کردہ ہے کوئی ایسے کر کے پلیس دے ہوتے نے سیاسی دباہ پواہ کے میرے ہوتے نجاز ایف آئی آر کروای یہ چار سو بہنچا میرے یاسر میرہم سایا بے تون تقرار ہو رہی دی وہ آگے ایٹ لائک مارنا پاہ گیا کسور بھی ہوتا ہے ایف آئی آر باندی ہوتے تھی الٹا میرے دیتی گئی جو صاحب نے اور تفسیشی نے یہ کہا کہ کسی نے دیکھا ہے اس کے گھر داخل ہوتے ہوئے تو سارے بنجانے گل کے ہی کہ داخل کسی دے کار کوئی نہیں ہے محلے دے بیچ مو ماری ہوئے تون تقرار ہوئی شیشی نے ایسے چونے ایک گل کے ہی ہے جی چار سو بہنچا باندی کوئی نہیں یہ سکر کے دیتی ہے کہ جڑا مرزا باستے ہو دا سیاسی اثر سوکے وہ سیاسی لوکان ریلیاں دیں دا یہ سکر کے انہیں سیاسی دباہ پواہ کے میرے تے میرے بچے دے ہوتے غلط ایف آئی آر جڑیوں نے درجہ کروای ہے ورسا نے الزام آئید کیا کہ تھانہ ایڈ ویزن کی ایسے ملک سجاد نے دس دن بعد چار سو باون کی جھوٹی اف آئی آر درج کی جو کہ ثابت نہ ہو سکی ورسا کا ہائی جی پنجاب ڈی پیو ریمیار خان سے انصاف رام کرنے کا مطالبہ کیمرا ٹیم کیمرا شیخ اسمان راز نیوز ریمیار خان